اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی دوستو ایک ایسا سوال جو کئی لوگوں کے مند میں اٹھتا ہے کہ دجال کس کو کہتے ہیں اور وہ کیسا ہوگا ناظرین کرام دجال ایک مسیح قذاب کا نام ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ کانا ہوگا اور اس کی پشانی پر کاف علف فارہ یعنی کافر لکھا ہوگا دوستو ہر مسلمان یہ پڑھ سکے گا مگر دوستو افسوس کہ یہ کافر کو نظر نہیں آئے گا ناظرین دجال چالیس دن میں تمام روح زمین کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ شریف کے ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی دن معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے دوستو دجال اپنی خدای کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کو وہ جنت اور جہنم کہے گا پھر جو اس کی خدا ہونے پر ایمان لے آئے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈال دے گا جو حقیقتا آگ یعنی دوزگ ہوگی اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو وہ اپنی جہنم میں داخل کرے گا جو کی یقینا ایک اسائش کی جگہ ہوگی دوستو اس کے لامے وہ بہت سے اجائبات یعنی بہت عجیب و غریب چیزیں دکھائے گا جیسا کہ زمین سے سبزہ ہوگائے گا آسمان سے بارش برسائے گا اور حتیٰ کے مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور ان اجائبات اور موجزات کو دیکھنے پر اللہ کا ایک بندہ اس کے طرف متوجہ ہوگا اور پھر دجال کی سپاہی اس سے سوال کریں گے کہ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے تو وہ جواب دے گا کہ میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں اس کی اس جواب پر وہ سپاہی اس کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے پھر یہ مومن دجال کو دیکھ کر فرمائے گا نے ذکر فرمایا چنانچہ دجال کی حکم پر اس کو مارا پیٹا جائے گا پھر دجال کہے گا کہ کیا تم میرے پر ایمان نہیں لاتے تو وہ فرمائے گا کہ تم مسیح قذاب ہے پھر دجال کی حکم پر اس کی جسم کو سر سے پہوں تک چیر کر دو حصے کر دیا جائے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا پھر کہے گا کہ اٹھ تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تب دجال پھر اس سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ کیا تم میرے پر ایمان نہیں لاتے تو وہ جواب دے گا کہ میری بصیرت یعنی بنائی یا عقل مندی اور زیادہ ہو گئی ہے تو وہ دوبارہ نوہ سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ یہ دجال اب میرے بعد کسی مومن کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اس کی اس جواب پر پھر دجال اسے پکڑ کر زبا کرنے کی کوشش کرے گا مگر وہ اس پر قادر نہیں ہو پائے گا جس کے وجہ اسے وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا لوگ گمان کریں گے کہ اس کو آگ میں ڈالا مگر در حقیقت وہ جنت ہوگی دوستو میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو باستانی ملتا رہے ایک نئے ٹاپی کے ساتھ دوبارہ حذر ہوتا ہوں تب تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی